مزفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے دیگر شہروں کے بازاروں میں عید کے قریب آتے ہی رش بڑھنا معمول ہے لیکن گزشتہ سالوں کی نسبت رواد دنوں میں مہگائی کے طوفان سے خائف شہری بازاروں کا رخ کرنے سے کترانے لگے ہیں جبکہ خریداری کے رجحان کی کمی کے باعث کارواری طبقہ بھی پریشان بیٹھا ہے دکانداری نہیں ہوگی انکم نہیں ہوگی کرائے بھی دینے ہوتے ہیں باقی سارے اخراجات بھی ہوتے ہیں بازاروں میں آئے لوگ مہگائی کے زور میں بچوں کی چھوٹی مگر عرضہ خوشیہ تلاشتے اور کہیں تو یہ صرف کپڑوں اور جوتوں کی قیمتیں ہی پوچھتے نظر آتے ہیں کوئی چیز سستی نہیں ہے بچے کیونکہ تنگ کرتے ہیں تو پیرنٹ لے کے دیتے ہیں بچوں کو کسی آتک جو ہے لیکن بہت مشکل سے ہی گزار ہے جہاں وہ دو دو لے کے دیتے تھے اب ایک ایک پہ بھی مشکل سے راضی ہوتے ہیں ایک چیز جو ہمیں پہلے دو سو روپے ملتے تھے آئے وہ چیز سات سو آٹھ سو روپے مل رہی ہے جبکہ مزدور کی جو دیاری ہے وہ سات سو اور آٹھ سو روپے ٹوٹل ہے مطلب اس کے لیے یہ سارے چیزیں منیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے بازاروں میں عید کی خوشیہ منانے کے لیے خریدے جانے والے کپڑوں اور جوتوں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ہر دن گزرتے ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے مہگائی کے زور کے سبب لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی عید کی خصوصی خریداری سے محروم ہے کیمرمین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد